بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل دا ہارٹ آف ککنگ کیا حال ہے جی آپ لوگ سب کے انشاءاللہ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کہوں گے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا ویڈیوز اگر اچھی لگ رہی ہیں تو تھمزب دیجئے گا تو آئیں آج زبردست ریسپی شروع کریں یہ دیکھیں یہاں پر پانچ عدد انڈے میں نے لیے ہیں اور اس کی جو ہے وہ زردی اور سفیدی جو ہے وہ میں نے الگ کرنی ہے میں بنا رہی ہوں ایگ رولز جو کہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی خوبصورت ہے اس طرح سے آپ نے سارے زردیاں جو ہے وہ الگ کرنی ہے اور سفیدی الگ کرنی ہے اب جو میرے پاس سفیدی ہے اس میں میں نے دو بڑے کھانے کے چمچ جو ہیں شملا مرچ بلکل باریک باریک چاپ کر کے ڈال دی اور یہ میرے پاس تھی ہری مرچیں دو عدد یہ میں نے باریک باریک کاتی نہیں تھی یہ ڈال دی میں نے یہ میرے پاس جو ہے وہ وہ ٹیمارٹر تھے یہ بھی دو بڑے کھانے کے چمچ میں نے ڈال دی ہے بلکل فائن چاپ کر کے ڈال لیے گا نمک ہے یہ اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ اب ان تمام چیزوں کو اس طرح مکس کر لیجئے یہ مکس ہو گئی اچھی سے یہ زردی تیار ہے سفیدی تیار ہے اب یہ زردی میں میں نے دو بڑے کھانے کے چمچ جو ہے وہ پانی شامل کیا اور یہاں پر نمک آپ کے ٹیسٹ کے اکوارڈنگ آپ ڈال لیجئے گا اب اس کو بھی میں اچھے سے پھیٹ لوں گی یہ زردی تیار ہو گئی اب یہاں پر میں نے پین میں آئل گریس کیا اس طرح سے اور یہ جو میرے پاس انڈوں کی سفیدی تھی جو بیٹر بنایا تھا اس کو ہم اس طرح سے پھیلا دیں گے یہ دیکھیں اب اس کو ہم اس طرح سے رول کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اب دوسرا سٹیپ میں نے ڈالا دوسری دفعہ یہ دیکھیں دوسرا سٹیپ میں نے 2 منٹ کے لئے آپ رکھ جائیں اس کے بعد پھر اس کو رول کیجئے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کے اندر ٹیماتر کی جگہ جو ہے وہ لال والی مرچے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے کیپسکم یوز کیا اس کی جگہ آپ دھنیا بھی استعمال کر سکتے ہیں ریڈ این گرین کا کمبینیشن آپ نے اس میں دینا ہے پھر آپ دیکھئے گا آخر میں بہت خوبصورت سجو ہے وہ آپ کو لوگ میں ظر آئی گی یہ تیسرے سٹیپ میں میں نے ڈال دیا سفیدی اب اس کو پھر آپ رول کرتے جائیں اس طرح آرام سے بلکل اس کو فلپ کرتے جائیں اس طرح رول کرتے جائیں تھوڑا سا اس کو سکھنے دیجئے گا اس کے بعد پھر آپ اس کو رول کیجئے گا اب یہاں پر میرے پاس زردیاں ہیں اس کو پور کیا میں نے پین میں پھر اس کو فلپ کرتے جائیں اس طرح سے آپ دیکھیں یہ فلپ ہو گئی نہیں دیکھیں اب میں آپ کو کاٹ کی دکھاؤں گی اس طرح یہ لے دو پر دس قسم کے ایک رول تیار ہیں اس کو آپ اپنے مرضی سے جو ہے وہ شیب میں کاٹ لیں میں نے اس طرح سے کاٹ لیا اس کو آپ بتائیے گا کمنٹس میں آپ کو کیسے لگیے ریسپی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی